بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاک فون پر ولکم دوستو آپ یہ چھوٹا سا نوکیا کا فون میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں ایک سو پانچ موڈل ہے شاید ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی یہ فون چالیس پرسنٹ ہمارے گھروں میں یہ چل رہے ہیں اگر آپ سمارٹ فون یوز کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا کوئی بڑا یا آپ کا کوئی چھوٹا گھر کا فرد جو ہے نا وہ یہ سمارٹ چھوٹے فون اس کو کی پیڈ فون بھی ہم کہہ سکتے ہیں فیچر فون بھی کہتے ہیں تو یہ یوز ہوتے ہیں اس میں ابھی یہ تھوڑے دیر پہلے میرے پاس میرے ایک دوست ہیں وہ مجھے دیکھے گئے کہ یہ خود بخود بند ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ انفرمیشن آپ تک بھی پہنچا دی جائے اور اس کو آپ گھر میں کیسے ٹھیک کر سکو کہ وہ چیز بھی آپ کو بتاؤں گا خود بخود بند ہونا اور سرے سے بند ہونا فون کا سب سے پہلے جو چیز آتی ہے نا اس کی بیٹری آتی ہے تو اس کو آپ گھر میں کیسے ٹھیک کر سکتے ہو خود بخود بند ہو جائے فون یہ فارٹ یا ایسا ہے کہ بلکل آپ کا فون بند ہے چل نہیں رہا تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں جی اس کی بیٹری کو سب سے پہلے میں آپ کو دکھانے کے لیے میٹر بھی یوز کروں گا لیکن یہ ہے کہ آپ بغیر میٹر کے بھی کرنا چاہیں تو یہ افیکٹو ہوگا آپ کے لیے یہ دیکھیں کہ اس کے جو ہے نا ٹرمینل اس پہ آپ کو ہلکا ہلکا سا کاربن نظر آئے گا یہ کاربن کیسے بن گیا یہاں پہ یہ اس لیے بن گیا کہ کچھ لوگ بیٹری کو زبان سے ٹچ کرتے ہیں ایون کے مکینہ کا ذرات بھی تو یہ سرے سے ٹیکنیکلی بھی غلط ہے اور میڈیکلی بھی غلط ہے تو اس کی وجہ سے جب یہ زبان کو ٹچ ہو جاتی بیٹری تو اب دوبارہ سے جب فون میں اس کو ڈالتے ہیں تو اس کے ٹرمینل پہ بھی کاربن بن جاتا ہے تو کچھ منٹ تک جب تک وہ گیلا رہتا ہے کاربن تب تک یہ آپ کا فون چلتا رہتا ہے جب یہ سوک جاتا ہے اور بیٹری آپ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں یہ آپ کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے تو دوبارہ سے وہ بیٹری چارج نہیں ہوتی تو اس کو چارج کرنے کے لیے میں آپ کو پہلے دکھا دوں کہ یہ بیٹری کتنی چارج ہے ملٹی میٹر کو میں نے بیس وولٹ پہ سیٹ کر دیا ڈی سی پہ اور اس کو میں اب بیٹری کو لگاؤں گا اس پہ تو دیکھتے ہیں کتنی وولٹ چارج جائی ہے تین اشاریہ تین یہاں پہ فون آن ہو جانا چاہیے اور فون آن ہو کے جہاں بیٹری لو ہو کچھ بھی ہو تو چل جانا چاہیے یہ فون چل گیا تو اکثر اوقات جب یہ آپ کا تین وولٹ تک ہوتا ہے نا تو تین وولٹ تک آپ کا چارجنگ بھی ہو جاتی ہے اس کی چارجنگ پورٹ اکثر فون کی خراب ہو جاتی ہے تب بھی آپ کو یہ مسئلہ آ سکتا ہے ابھی بیٹری ایمٹی کہہ رہا ہے اور بند ہو رہا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ تب آتا ہے جب آپ اس طرح کی اوریجنل بیٹری یہ ابھی پرانی ہے کسی پرانے فون سے نکال لی اوریجنل بیٹری کو ریپلیس کر دیتے ہیں بزار سے لے کے بیٹری اس میں تو اس کے بعد پھر مسئلہ آپ کے شروع ہوتے ہیں یہ ویٹ میں بھی کم ہوتی ہے اور یہ پاور میں بھی کم ہوتی ہے اس کو کیسے ہم کریں گے ٹھیک وہ بھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں یہ بیٹری ابھی تقریباً پونی چارج ہے تو یہ پرانی ہے لیکن چل رہی ہے اور سٹیل یہ چارج گنا چلے گی اس سے آپ کوئی بھی پرانی کیبل لے لیں اس طرح کوئی بھی پرانی کیبل جو سامنے آپ کی مایکرو یو اس بی سائٹ سے خراب ہو یہ سائٹ اس کی ٹھیک ہو اس کو یو اس بی ایپ کہتے ہیں یہ کنیکٹر کو تو اس کو آپ کیبل کو نکال لیں اور اس کے آگے چاہے نیڈل لگا لیں چاہے آپ اس طرح کی کوئی چھوٹے چھوٹے کلپ لگا لیں تو جب اس کو آپ ایسے لگا لیں گے تو ڈیڈ بیٹری کو بھی آپ کسی بھی چارجر میں لگا کے اس طرح سے اس کو آپ چارج کر سکتے ہو تو آپ تقریباً دو منٹ لگاؤ ایک منٹ لگاؤ تو یہ آپ کی بیٹری اس کابل ہو جائے گی کہ آپ کا فون آن ہو جائے اور چارجنگ سسٹم اس کا چل جائے یہاں پہ یہ ایک امپیر لوڈ لے رہا ہے تو اس کو اگر میں تقریباً سکسٹی سیکنڈ ایک منٹ کے قریب قریب لگاؤں گا تو یہ اس کابل ہو جائے گی کہ میرا فون آن ہو جائے تو اس طرح سے آپ بلکل ڈیڈ بیٹری کو گھر میں ہی ایک کیبل کو کٹ کے بنا کر جوانا چلا سکتے ہو اور اس کو صاف کرنے کے لیے بھی آپ کو طریقہ بتاتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے میں نے ویڈیو کو روکا اور میں آپ کو جو چیز دکھانے جا رہا ہوں وہ اصل میں میرے دکھائی نہیں خود بھی رہ رہی اب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لوڈ کم زیادہ ہو رہا ہے اس پر یہ آپ چیز آپ کے پاس نہیں بھی آپ ڈیریکٹلی شارجر پر لگائیں کیبل تو کام آپ کا چل جائے گا لیکن آپ آدھا گھنٹا نہیں لگائیے گا آپ اس کو دو منٹ ایک منٹ لگا لیں چل جائے گا کام اور اس کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے آپ کوئی بھی چیز لے لیں ریگ مال ایک ہوتا ہے اس کو سینڈ پیپر کہتے ہیں وہ لے کے آپ صاف کر سکتے ہیں یا اس طرح کی چھوٹی سی ریتی یا کوئی چیز کوئی بھی بھی چیز لے کے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں اس طرح سے صاف کرتے ہیں بہت زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں یہاں پر یہ گولڈ کوٹڈ ہوتے ہیں اور یہ سرفیس خراب ہو جاتی ہے دوسری سائیڈ کو صاف کرنے کے لیے اس طرح کا فریٹ پیچ کس لے کے یہ صاف خود مطلب اس سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ پوٹین بھی جارہ صاف پی تو اس سے بھی آپ اس طرح صاف کر سکتے ہیں آپ کو کوشش کریں کہ کوئی نکر نہ لگے اس میں آپ کی خراشیں جو ہیں وہ بیٹی کے ترمینل کو خراب نہ کریں اس کے لیے میں یہ موٹی ٹویزر بھی یوز کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گول سائیڈ سے میں اس کو اکثر اس طرح سے صاف کر لیتا ہوں اس سے بھی بڑی اچھی طرح صاف ہو جاتی لیکن کچھ لوگ بریک ٹویزر یوز کرتے ہیں اس سے آپ کی خراشیں آ جاتی ہیں اور سرفیس اس کی جو ہے نا کونکٹر کی ٹرمینل کی وہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا جو کرنٹ ہے وہ پورا نہیں گزر سکتا اس طرح سے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں اس کو جب ہم لگائیں گے تھوڑی میں نے چارج کر دی تھی ابھی یہ بیٹی امٹی کا میسج نہیں دے گا میرے خیال سے تو چل جانا چاہیے اس کو بیٹی لو دے رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہ فون آن ہو جائنا چاہیے ہو گیا اب یہ سروس بھی لے لے گا اور کام چلنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد چارجنگ والی پورٹ کو بھی آپ صاف کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ ٹھوٹھ پک لیں ٹھوٹھ پک سے ساف کر سکتے ہیں وہ لکڑی کی ٹھوٹھ پک جو ہوتی ہے اگر نہیں تو آپ کوئی میٹل کی چیز ہیوز کرنا چاہ رہے ہیں تو انتہائی باریک نیڈل لے کے آپ اس سے بھی اندر سے جو ہنا یہ مٹی بگرہ نکال سکتے ہیں لیکن ان سے ڈیمج ہونے کا خطرہ ہے اس لئے آپ اتنا ہی کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو دعاوں میں آ رہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوستوں سے دوسروں سے شیئر کیجئے گا تاکہ کسی کو یہ فائدہ کر سکے اللہ حافظ